موسیقی بلکل گلت ہے کچھ ہم لوگ پچھلے ایک آت سال شان جرور رہے ہوں گے لیکن اب تو پوری طاقت کے ساتھ بپکش کی بھووں کا نبار ہے آج آپ نے جو ابھیان شروع کیا ہے کیسا رسپانس رہا دیکھئے کم سمیہ پر یہ تیہ ہوا ماتر تین دن ملے اور تین چار دن کے اندر پورے پردیش میں اتنا بڑا اندولن کھڑا ہو گیا اتنی بڑی سنکھیا میں ہر جلے سے لوگ آئے عوش ہی کافی کچھ ٹھیک تھا اندور پر خاص دھیان ہے آپ کا اندور جھا گوا پر ایسا ہے کہ پورے پردیش میں اتنا اتصا ہے آپ کا اندور آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اندور پر آپ کی خاص نگا ایسا کچھ ہے نہیں یہ تو تیہ ہوا تین تاریخ کی بیٹھک میں بھوریا جی نے کہا کہ میں بھوپال رہوں گا آپ اندور جائے تو میں اندور آ گیا کہہ دیا جاتا ہے ساگر چلا جاتا ہے بھوریا جی کے کشتر میں کافی نگاہ ہیں بی جے پی کے نیتاؤں کی نیا سال بھی بی جے پی کے نیتا جھا وہ ہمیں مناتے ہیں پرباد جھا جھا وہ ہمیں رہے نئے سال کے موقع پر تو ایسا لگتا ہے کہ کیا انہیں لگتا ہے بی جے پی کوئی لگتا ہے کہ جھا وہاں جی کے کشتر میں ہی کانگریس کی گت بوری ہوگی ایسا انہیں لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھی یہ سوچی سمجھی رن نیت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی کاری سمیتی کی بیٹھا کھمارے جلے میں ہوئی تھی وہاں پر پرباد جھا نے کہا تھا کہ اب ڈاول بھئیہ کو گھریں گے نئے سال میں بھوریا جی کیا گھرنے پہنچ گئے لیکن وہ شاید یہ جانتے نہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے جلے میں رہنے کی اوشکتہ نہیں ہے وہ گھومیں جابوا میں گھومیں سیدھی میں بھی گھومیں اور ہم پورے پردیش گھومیں گے وہ وہیں کیندرت رہ جائیں گے اور ان کی نیچے سے ہم سرکار لے جائیں گے ویدھان سوا میں اوشکتہ لانے کا کیا عرض ہے آپ کو پتا ہے کتنے صدر سے آپ کے ہیں پھر اس کا کیا سانکھیتک مہدبت ہے دیکھیں سمویدانک دھانچے میں ویپکش کا پاس سب سے بڑا ہتیار ہوتا ہے اوشکتہ سانکھیا نہیں دیکھی جاتی مدے ادھی آپ کے پاس ہے تو سرکار کو کٹ گھڑے میں کھڑا کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور دوسرا ہتیار نہیں ہے اس لیے اوشکتہ پرستاو ہم نگلائے تھے جانتے ہوئے کہ کوئی جیتنے کی سمبھاونا نہیں ہے جن سانکھیا کے ادھار پر وہ دو تیہائی ہم چھاچھٹ لیکن اس کے بعد بھی آج چرچہ کا وشہ اوشکتہ ہے پربھات جہاں جی نے کہا تھا کہ آپ اس مدے کو لے کر کوٹ میں جائیے کیوں اس کے پیچھے کیا کہانی تھا پربھات جہاں کو بہت ہی آسانی سے پردیش عدیقش کی کرسی مل گئی اب ان کی نگاہیں ہیں مخمنطری کی کرسی میں وہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کوٹ جائے ہم جائیں نہ جائیں ان کو کائی کیلی چندہ ہے یدی ان کا کہنا ہے کہ اوشواس پرستاو میں کچھ تھا ہی نہیں یدی ہو تو کوٹ جائے ہمیں جو کرنا ہم کریں گے لیکن اس میں ان کی مانسکتہ جھلکتی ہے مخمنطری بننے کی مطلب وہ چاہتے ہیں کہ مخمنطری کوٹ کچھری میں اولج جائیں وہ اولج جائے اور یہ کھرسی بیٹھ جائے لیکن پرباد جائے تو سب جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیتہ شیورا سنگھ چوہان ہیں دیش کے جاجل بھی ماننا نقشت رہیں اور شیورا سنگھ چوہان کے نیتے تو مہی پھر سے لڑیں گے تیسری بار شیورا سن ہی بنیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیورا سنگھ تیسری بار بنیں گے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شیورا سنگھ جی اگلے چناؤں کے پہلے ہی نہ چلے جائے تیسری بار بننے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ دوسرا ٹرم بھی پورا نہیں کر پائیں گے ڈگویدے سنگھ جی کہتے تھے کہ کام کر کے چناؤں نہیں جیتے جاتے آپ سہمت ہیں ان کی باتوں سے جی نہیں کام کرنے پر ہی چناؤں جیتا جاتا ہے یہ سرکار کام کر رہی ہے بلکل نہیں کر رہی اس لئے تو اب اشواس پستاو آیا تھا یدی کام کر رہی ہوتی یدی کسان خوش ہوتا مزدور خوش ہوتا برچنا چارا چار نہ ہوتا اس چرم سیوہ میں عوید اتخانن نہ ہوتا تو اب اشواس پستاو لانے کی افشکتہ نہیں تھی آپ نے کہا یہ سرکار گھوٹالوں کی سرکار ہے اپنے بھاشن میں بھی کہا تو کن گھوٹالوں کی وراب کا دھیان گیا ہے میں زیادہ بڑے گھوٹالوں کی بات نہ کروں صرف اندور سے ہی اس انچل سے ہی بتا دوں سگنی دیوی گھوٹالا پینشن گھوٹالا سنگھست گھوٹالا جمینوں کا گھوٹالا اور کچھ گھوٹالے بچے ہوں بتا دیجئے اندور تو بہت ترقی کر رہا ہے ٹی سی اے سارے ہی انفوسیس آ رہی ہے شہر میں خوشحالی ہے سورگ بن جائے گا اندور نہیں ٹی سی اے س آئے انفوسیس آئے پردیش کیلئے اچھا ہے لیکن ٹی سی اے س اور انفوسیس جہاں آ رہا ہے اس کے آس پاس کی بھی کہانی آنے والے سمیں میں آپ کو پردو اچڑ جائے گی کہ چار سو اکڑ میں جمین میں کون کون لوگوں نے ابھی سے خریدداری کر لی ہے ٹی سی اے س اور انفوسیس کے بہانے کس کے سودے ہو گئے یہ کوئی بات ابھی شاید دجاگر نہیں ہوئی ہے ہو جائے گی پر ایسا تو سبھی جگہ ہوتا ہے بینگلور میں ہوا ہیدر آباد میں ہوا جہاں اوہ جو دھندے آتے ہیں لوگ تو زمین خریب تھے ہی اس میں نئی بات کیا ہے یا گہر کانون کیا ہے یا گھوٹالہ کیا ہے اب گھوٹالہ جب آگے سامنے آئے گا تو پتا چلے گا گھوٹالہ کیا ہے آپ پتا لگا لیجئے انفوسیس کی جو جمین ان کے ہیڈکوارٹر میں کتنے ایکڑ کی ہے بینگلور میں کتنے ایکڑ پر انفوسیس کا کیمپس ہے لٹا رہے ہیں کیا مدی پردیش پہ 28 ایکڑ پر انفوسیس کا کیمپس اندور پہ ہے جو راشتری کیمپس ہے یہاں جو سو ایکڑ دے رہے ہیں آپ کو آگے پتا چلے گا اس میں کیا کیا ریائیتی دے رہے ہیں کیا کیا انمتی ملے گی اور جب وہ گھوٹالہ اوجاگر ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہے انفوسیس نہ آئے انفوسیس آئے لیکن اس کے پاس بھی انڈسٹلی ریا ہے وہاں جمین نے رہواسی کسان کے چھتر کی جمین لے کرے ان کو دوسری طرح کا لاب دے کر کہ بیس ایکڑ میں ان کا پروجیکٹ بنے اور باقی ہاؤزنگ اور ان ملٹی پلیکس کے لیے رہے یہ ایک نیا ان طور پہ کرسٹل آئیٹی پارک بھی ہے کرسٹل آئیٹی پارک ہے اسی روڈ کے آگے تھوڑے دو چلے جائے تو پیتمپور بھی ہے جمین پریابت ہے انڈسٹریل ایریا کے لیے لیکن اب میں پہلے کہہ دوں گا تو ٹھیک نہیں رہا